لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توجیب تیج سنو سنو سوٹ کون لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وطی زخیرہ پھر قیباتلہ سے مناظرے اور بہت کچھ ایلہ اللہ ایلہ 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 الحمد للہ الحمد للہ نفرد نسطاع ونستغفر ونغل بید ونستغفر ونؤمن به ونغل 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 عليه ونغل 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 بسم اللہ ورحمد 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 صدق اللہ مرحبا علی 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 محمد کی اللہ 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 شاید اس روز روز حضور پاک صلی اللہ کا پتہ دے رہا ہے کہ اے امتیوں اپنے پیارے حبید محمد رسول اللہ صلی اللہ کو روزے میں شرک سے پہچانے یہ ہے روزے میں شرک پتہ مستافہ کا یہ ہے روزے میں شرک پتہ مستافہ کا یہ ہے روزے میں شرک پتہ مستافہ کا ہی ن radio باریں بھوکی کان دے بے کان دے کان دے کان دے حضرات علماء اترام مزرگ و عزیز نوجوان ساتھے اور پردے میں بیت کر سننے والی میری اسلامی ماہیں اور بہنیں آج اللہ تعالی کا بہت احسان اور کرم ہے اللہ تعالی نے ہماری اسی بستی کے رہنے والے ہمارے حبیب بھائی جو یہی پر مقیم ہے ان کی دعوت پر آج یہاں حاضری ہوئی ہے ہمارے حارون بھائی بھیات کے واسطے سے اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی ہونے سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور مقفی رکھتا ذریعہ بنا رہا ہوں پروردگار عالم میں ہمیں ایک ایسی جامع ترین کتاب دی ہے یعنی قرآن مجید آج تک نہ دنیا میں ایسی کوئی کتاب آئی ہے نہ قیامت تک کوئی آئے جائے اتنی محفوظ کتاب کہ جس کے زبر زیر پیش میں بھی اگر کوئی گلتی کرے تو سامنے بیٹھنے والا فوراں پکر کرتا ہے کہ حافظ صاحب آپ نے غلط پر آئے ہم ایمان والے اس پر جتنا فخر تلے اتنا کم ہے کہ پروردگار عالم میں ایسی محفوظ کتاب کہ جس زبان میں ہم عرش سے نازی ہوئی آج تک اسی زبان میں محفوظ ہے اور فضل اللہ نے یہ فرمایا ہم نے خطاکاروں پر کہ ہم نے جب سے یہ آنکھ کھولی قرآن کریم کے نسخے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یہ فضل ہے مالک کا کہ ایسی جگہ پیدا کیا ہمیں اور ایسی عمل والی جگہ میں رکھا ہے کہ مسجد میں جائے تو کہ قرآن کریم کے نسخے آنکھوں کے سامنے ہیں اور گھر میں بھی ہم بیٹھے ہیں تو قرآن کریم کے نسخے آنکھوں کے سامنے ہیں اسلام اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق اتا فضل ہے وہ دنیا کے لوگ جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں آمن نہیں سکون نہیں یہاں تک کہ قرآن کریم کو اگر پرتے ہیں یا ہاتھوں میں رکھتے ہیں تو ان کو سزائیں دی جاتی ہیں ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں بے شمار ایسے واقعات لکھے ہیں حضرت تیر ظلف کا نقش بندی دامت برکات ملینہ اپنے کتاب میں ایک روسی عورت کا واقعہ لکھتے ہیں ایک روسی عورت حضرت فرماتے ہیں ہم لوگ امریکہ کے خود پات پر چل رہے تھے اچانک پیچھے سے کار آئی اور اتنی زور سے بڑھیک لگائی کہ حضرت فرماتے ہیں ہم لوگ کیوں سمجھے کہ شاید تو یہ حاجزہ بن گیا ہم نے پیچھے مر کر دیکھا تو ایک عورت ہے جو کار چلا رہی ہے اور اس نے زور سے بڑھیک لگائی جس کی آواز آ رہی تھا اس کار سے ایک عورت اترتی ہے اور حضرت فرماتے ہیں ہمارے سامنے آ کر وہ عورت پہلا سوال کرتی ہے Are you muslim? کیا تم مسلمان ہو? حضرت فرماتے ہیں ہم نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو اس نے فوراں دوسرا سوال کیا یوں ہے وہ قرآن کیا تمہارے پاس قرآن کریم ہے تو حضرت فرماتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم لوگ سفر میں چھوتا سا قرآن کریم ساتھ میں رکھتے ہیں اور یہی مسلمان کی شان ہے کہ سفر میں بھی اس کے پاس قرآن کریم کا نسکہ ہو آج بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو دیکھ کر کہ ترینوں میں بس ادو پر آپ دیکھیں گے ان کے ہاتھوں میں ناویلیں ہوتی ہیں لیتریچر ہوتے ہیں اور ایسے جو جن و دماغ تو دگار دینے والے ہیں حضرت فرماتے ہیں ہم نے وہ قرآن کریم کا نسکہ اس عورت کے سامنے رکھا اس عورت نے اس نسکے کو لیا اور نسکے کو لینے کے بعد کبھی پیشانی پر لگاتی ہے کبھی اس رکھ سار پر کبھی اس رکھ سار پر کبھی بوسا دے رہی ہے کبھی سینے سے لگا رہی ہے کہتے ہیں بار بار وہ عورت یہ سلوک کر رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی ماں کا چھوٹا سا بچہ گھن ہو جائے اور گنتوں کی محنت کے بعد وہ بچہ مل جائے تو وہ ماں جس طرح پروانہ وار اس بچے پر گرٹی ہے یہ عورت اس قرآن کے نسکے کے ساتھ وہ سلوک کر رہی چھوئے فرماتے ہیں ہم لوگ حیران چھوئے کہ یہ عورت کیوں اس طرح سلوک کر رہی ہے حضرت فرماتے ہم نے اس عورت سے کہا بہن ہمیں دے دے نسکہ ہمیں آگے چلنا ہے دیر ہو رہی ہے وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میری 49 سال کی عمر ہے 39 years 49 سال اور میں اپنی زندگی میں مسلمان ہونے کے باوجود پہلی مرتبہ قرآن مجید کو دیکھ رہی ہے سوچو مسلمان کہ 49 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ قرآن دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس عورت کا یہ حال ہے آج اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ جب سے آنکھ کھولی ہے قرآن ہمارے سامنے میں لیکن ہمارا حال اکثر میں کہا کرتا ہوں ہمارے دیہاتوں میں پہلے زمانے میں یہ ماحول تھا کہ جب جمعیرات کا دن ہوتا تو اثر مگریب کے درمیان ہمارے گھر کی وہ قرآنی عورتیں بیچاری وہ لوبندانی میں کبھی لوبند جلاتی یا کبھی اگربتی لے کر آتی اور جس کونے میں قرآن مجید رکھتا ہے اس کے قریب جاتی اور وہاں جا کر وہ خوشبو کی دھونی دیتی اس طرح اور قرآن مجید کو وہ بیچاری اس کو عبادت سمجھ دیتی کہ یہ بھی عبادت ہے اللہ اس کو بھی قبول کر لے تو مکفرد کے لئے کافی ہے وہ عورت جب بیچاری دھونی دے رہی ہے تو قرآن مجید بزبان حال کہہ رہا ہے اوہ ماں مجھے اس عارضی خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں کاش تو مجھے کھول کر پرتی تیرے پورے گھر میں خوشبو پھیل جاتی ماں بیچاری ان پر کیا جانے وہ قرآن کریم بزبان حال کہہ رہا ہے اوہ ماں دو تین مہینے ہو گئے میرے اوپر ڈھول چڑی ہوئی ہے تو انہیں مجھے نیچے نہیں اتارا کب نیچے اتارے گی تو وہ بیچاری ان پر ماں کہہ رہی ہے دیکھ اے قرآن کریم ہمارے نانا سیریس تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ تجھے اتارنا پڑے گا لیکن کسی کی دعا لگ گئی ہے دوانے اثر کر دیا نانا بہت اچھا ہو گئے ابھی تو ما شاء اللہ چل پھر رہے کھاپی رہے ہاں دادا ابھی بیمار ہے اور امید ہے شاید کہ ایک ہفتے میں تجھے اتارنا پڑے تو ماں ماحول بیان کر رہے چون بیچاری دیہاتی لوگ ہوتے ہیں دیہاتی جل کے بھولے ہوتے ہیں جو ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں وہ بناوت نہیں کرتے ہیں جو اندر دوئی کہہ رہی ہے تو قرآن کریم میں زبان حال پوچھ رہا ہے او ماں تیرے دادا کو بھی اللہ صحت دے دے اور عمر میں برکت دے دے تو مجھے یہ بتلا کہ تم مجھے کب نیچے اتارے گی تو وہ ماں کہہ رہی ہے بیچاری ان پر او قرآن جب تک میرے گھر میں یہی حال ہے نا گویا قرآن کریم مسلمانوں کے لئے اس لئے اتارا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے سر کے پاس بیٹھ کے پڑھو یا کوئی مر رہا ہو تو روح جلی نکل جائے اس لئے کہتے ہیں یاسن پڑھو برابر ہیں اللہ ہم مسلمانوں کو صحیح توفیق اتا فرمائے صحابہ اکرام لزوان اللہ یعنی وزوہین کے وہاں کتنا قرآن کریم سے لگاؤ تھا کتنا تعلق تھا کتنا عشق تھا اور کس محبت سے یہ حضرات قرآن پر تیسے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رات کی تنہائی میں درکات نفل کی نیت بانتی ہے اور قرآن مجید پرنا شروع کر رہی ہے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا عشق قرآن ہمارے مشاہد نے بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید سے کتنا لگاؤ تھا کتنا تعلق تھا فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ رات کی تنہائی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے ہندی کی راتیں طبیل راتوں میں فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ درکات نفل کی نیت بانتی ہے قرآن مجید پرنا شروع کر رہی ہے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ جیسی پاک دامن عورت جس کی شرم و حیاء کا یہ حال ہے جانو جان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرتبہ حضرت فاطمہ حاضر ہو رہی ہے آقا اے مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے کی چمک دمک کا یہ حال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے محمد عربی جب حسن یوسف کا تذکرہ سنتی ہے پڑھتی ہے بیان کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے ادھر زلے کھاں کہے یوسف کا تو میرا بھی یوسف ہے اور زلے کھاں کہ یوسف کو دیکھ کر اُس زمانے کی عورتوں نے اپنے امیلیات وقات دی لیکن ایمان ملائی اور میرے یوسف کے حسن کا عالم ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ علیہ وقات مکہ والوں نے آپ کے حسن کو دیکھ کر پہلے ایمان قبول کیا اور پھر امیلیاں کیا ہوتی گلے کتوا دیئے ایک شاہر نے بریمدہ بات کہی میرا کا عز ہے زندگی پیدا مطادس کا میرا فائد ہے زندگی پیدا مطادس کا صدار کا عز پیدا سکی امانتنا مطادس کا سدا کا عز پیدا سکی امانتنا مطادس کا رفتا رفتا جس نے قوم کو منزل عطا کر نہیں رفتا جس نے قوم کو منزل عطا کر نہیں مطادس جس مطادس کام مطادس رفتا رفتا کر شر بھی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہے کبھی رات کی تاریخی ہوتی اور ہماری سوئی گھوم ہو جاتی ہم دونوں جان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی اور جیسے ہی نہیں آتا اے مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اس قدر روشنی پیلتی کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی سوئی سلاش کر لیا کر بھی واللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ قضار رجی اللہ عنہ روٹیاں پکا رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے قریب بیتے ہوئے ساری روٹیاں پک گئی تھے ایک روٹیاں پک گئی تھے بری محنت کر رہے لیکن پک نہیں رہی سچی رہتی ہے علماء نے لکھا کہ حضرت فاطمہ روٹی پکا رہی ہے ساری روٹیاں پک گئی لیکن ایک روٹی پک نہیں رہی تھا بری زحمت اٹھا رہی ہے لیکن روٹی تیار نہیں ہوتی دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے فاطمہ حیران ہے کہا فاطمہ کیا بات ہے کیوں پریشان ہو تو فاطمہ عرض کرتی ہے اببا جان آپ دیکھ رہے کب سے میں محنت کر رہی ہوں یہ روٹی پک نہیں رہی ہے تیار نہیں ہو رہی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حرماتے ہیں بے فاطمہ تجھے پتا ہے جس روٹی کو تُو پکا رہی ہے اس کو تیرے والد کا ہاتھ لگ چکا ہے بے فاطمہ جس چیز کو تیرے والد کا ہاتھ لگ جائے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی تو دنیا کی آگ اس کو کیسے پکا سکتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ ایک دن ہفنے والد کی سکت میں آئی حضرت فاطمہ کی شرم و حیاء اللہ ہماری ماں و بہنوں کو وہ شرم و حیاء عطا کرے کیسے پاک دامن وہ عورت ہے مہینے کا پہلا چاند ہوا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سوال کیا بیٹا فاطمہ تم نے چاند دیکھا ہے آپ عرش کرتے ہیں ابباجان نہیں دیکھا فاطمہ تم نے دیکھنا چاہیے تھا کیوں نہیں دیکھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیت بیٹی کو چاند دیکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں شوق دلا رہے ہیں تو چاند دیکھنا چاہیے آج ہمارے ہم مردوں کا یہ حال ہے کہ چاند نہیں دیکھتے ہیں دربار عرشان صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کو چاند دیکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہاں دیکھنا چاہیے تھا کیوں نہیں دیکھا قرمان جائے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفت و پادرانہ نامنی پر آپ ارس کرتی ہے ابباجان جب پہلا چاند ہوتا ہے تو سارے مدینہ کے لوگوں کی اس پر نظر ہوتی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گیرت اس کو برداش نہیں کر سکتی کہ جہاں اجنبی مردوں کی نگاہ گئی ہو وہاں فاطمہ کی نگاہ جائے کیسی پاکدامن عورت تھی اور کیسا قرآن سے لگاؤ ہے اللہ اکبر تھندی کی راتوں میں اور تھندی کی راتیں آپ جانتے ہیں کھتنی طویل ہوتی ہے آدمی کروتیں لے لے کے تھک جاتا ہے تب بھی اعظام نہیں ہوتی جلدی فجر کی ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ اکثر کہتے ہیں مولانا میں تو دعا مانگتا ہوں کہ جلدی سے تھندی کی راتیں ختم ہوتا میں نے کہا بھئی تمہاری دعا سونے والوں کو جو ہے جرا سر میں درد کی طرح لگئی کیونکہ جو سونے والے ہیں وہ تھندی کی راتوں کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کرے تھندی جلدی آئے تو نین مکمل بھی لے وہ ساتھ پیچارے سے کنٹو نینی نہیں آتی ہے کئی مرتبہ گولی لیتے تب نین آتی ہے تو وہ دعا کرتے ہیں مولانا گرمی کی رات بہت اچھی ہے کہ رات ہوئی نہیں کہ ختم ہو جاتی ہے اللہ اکبر یہ وہ اللہ والے تھے جنہیں عبادت میں مزہ آتا تھا ہمارے مشاہد نے لکھا کہ یہ وہ حضرات تھے کہ جیسے ہم دنیا والے آئیسکرین کھاتے ہیں تو ہر چمج پر آئیسکرین کا مزہ محسوس کرتے ہیں بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جتنی ذائقے دار آئیسکرین ہوتی ہے اتنا زیادہ مزہ لے کر کھاتے ہیں کہتے ہیں ہم جیسے آئیسکرین کا مزہ ہر چمج پر لیتے ہیں یہ اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ قرآن مجید کی ہر ہر آیت پر اس کا مزہ اور لذت لے رہے تھے ہیں مزہ لے لے کر قرآن پر پہتے ہیں اس لئے ان کو احساس بھی ہوتا تھا کہ رات کہاں ختم ہو رہی ہے فاطمہ تلرہ رضی اللہ تعالیٰ تھنڈی کی راتوں میں طبیلاتوں میں دو رکعات نفل کی نیت بانتی ہے اور قرآن مجید پرنا شروع کرتی ہے طبیلاتیں دو رکعات نفل میں پورا قرآن مجید مکمل کر رہی ہے دو رکعات میں پورا قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے اور مشاہیت لکھتے ہیں جد و رکعات پر سلام پھیرتی ہے اور دعا ہاتھ اٹھاتی ہے اگر صوبے صادق کی روشنی نظر آتی ہے تو احساس ہوا کہ صبح ہو گئے حضرت فاطمہ تلزہ رضی اللہ تعالیٰ پرور بگار عالم سے شکایت کر رہی ہے اے رب العالمین تیری لات کتنی چھوٹی ہیں شکایت ہو رہی ہے کہ پرور بگار عالم تیری لات کتنی چھوٹی ہیں ابھی تو میں نے دو رکعات نماز شروع کی تھی ابھی میں نے دو رکعات ختم کی اور اٹھر صبح صادق ہو گئی حالانکہ مشاہیت نے لکھا کہ دو رکعات نماز میں سورہ قرآن مجید مکمل کرتی ہے حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عورتوں کا پشک قرآن تھا کہ قرآن مجید سے اتنا لگاؤ تھا اللہ تعالیٰ مجید اور آپ کو اسی طرح قرآن مجید سے لگاؤ اتا کرے محبت اتا کرے ہمارے یہاں قریب میں یا کوسمبہ کے قریب میں ایک گاؤ ہے قوسادی وہاں ایک حافظ صاحب ہے حافظ احمد بولا سید آپ لوگ جانتے ہو چھوٹی سی دکان ہے جس میں چوکلیٹ وغیرہ بیستیں کڑی کے لگو وغیرہ چھوٹی سی دکان میں ایک مطلبہ پہنچا تو عیشان کی نماز سے پہلے مسجد میں مسجد ملنا ہے ازام سے پہلے اور ملاقات کر کے فرمانے لگے مولانا الحمدللہ آج میں نے دیر قرآن مجید مکمل کر لیا کتنا ہے آپ لوگ پیس پر سنتے ہیں جیسے آپ ماشاءاللہ روزانہ ایک ختم کرتے ہیں آپ کو کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا کہ دیر قرآن کس کو پہتے ہیں دیر قرآن عیشان کے وقت آ کر ملاقات کرے اللہ کا بندہ بھئی یہ زندہ کرامت ہے کہ نہیں اللہ ہم گزراتے ہیں کو معاف کرے یعنی ہماری طبیعت کچھ ایسی ہے کہ مر جائے تو خبر کو فول چڑھاتے ہیں لیکن زندہ کے گلے میں ہار نہیں دانتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے کتنا یعنی یہ اس کی کتنی بڑی کرامت ہے میں کرامت کہتا ہوں اس کو اس زمانے میں اس کو ہتن بہر میں کہ جہاں آدمی اپنے گھر سے باہر نکلے تو نگاہوں کی حفاظت مشکل ہے ایسے زمانے میں اور اور دنیا ایسی سوار ہو چکی ہے کہ آپ جس کو بھی دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے پروانہ وار دنیا کے پیچھے گر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے ایسے ماحول میں دیر قرآن مجید ختم کر کے عشاء میں ملنے کے لئے آنا کتنی بڑی بات چکے ہیں ابھی زندہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کے واقعات بیان کرتا ہوں جو ابھی زندہ ہے آپ جا کر ملاقات کرنا چاہے تو مل سکتے ہیں میں تو اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی صدمت میں جانا چاہیے ان کی پیشانی پر بوسا دینا چاہیے دیر قرآن اور پھر مجھے فرمانے لگے مولانا الحمدللہ کئی سالوں سے میرا معمول ہے بہی ایک دو دن کی بات نہیں کئی سالوں سے میرا معمول ہے روزانہ میں ایک قرآن مجید ختم کرتا ہوں روزانہ ابھی زندہ ہے میں نے کہا آفیس صاحب روزانہ ایک قرآن کا ختم کرنا آپ کیسے کرتے ہیں تو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے مولانا چار مجھے کا حضرت میں اٹھ جاتا ہوں کتنے مجھے ہیں اللہ ہم سب کو توفی گتا فرمائے یاد رکھو جس کو جو ملا ہے اور جسے جو ملے گا ہے تحجر کی برکت سے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں تحجر ہو تحجر حضرت پیر ظنفتار لکش بندی دعامد برکاتہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھتی کہ ہر آدمی ایسے چہروں کو دیکھنا پسند کرتا ہے جو اس کو پسند ہو جو چہرے پسند نہیں وہ اس کو دیکھتا ہے اگر سلام سے بھی آجائے اگر سلام سے بھی آجائے کہتے ہیں کہتے ہیں پرور دگار عالم جن چہرے دیکھنا پسند کرماتے ہیں تحجر میں اتنے کی تحسیق لیتے ہیں جو تحجر میں ات گیا یوں سمجھو کہ اللہ اس کے چہرے کی زیارت کرنے کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے حضرت شیخ طریقہ حضرت مولانا قمر الزمان الہ حبادی دعامد برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے تحجر کا احتمال کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے ولایت کی زمانت ہے تحجر کی نماز میں بلکہ ہمارے بزرگوں کا خواہ شیوہ رہا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی تحجر میں جگایا حضرت پیر ذنفقار نقش بندی دعامد برکاتہ علیہ میں نے خود حضرت کی زبانی افریقہ میں سنا حضرت فرماتے تھے کہ میں بہت چھوٹا تھا میری والدہ جب تحجر کے لئے اٹھا کرتی ہماری ماں اور بہنیں جرہاں دل کے کاموں سے سنیں کہ اولاد کیسے تیار ہوتی ہیں کہتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب تحجر کے لئے اٹھتی میں بہت چھوٹا تھا مجھے اٹھایا کرتی اور مجھے بٹھایا کرتی تھی میری ماں تحجر کرتی اور میں بیسے بیسے دیکھتا کہتے ہیں بچپن سے اٹھاتی تھی تاکہ بچپن سے تحجر مجھے کے عادت بن جائے حضرت مولانا علی طراجوی رحمت اللہ علیہ یہاں قریب میں طراج گاؤں ہیں شاید لوساری کے اسپاس میں طراج وہ مدرسہ جو ہے طراج کا وہ حضرت ہی کی بنیاد ہے حضرت مولانا علی طراجوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گئے علی طراجوی ان کی سوانیں چھپ کر آئی ہے حضرت علی طراجوی رحمت اللہ علیہ بزرگوں کے حالات پرنے چاہیے کہ یہ مشاہد کیسے تیار ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اللہ والوں کے حالات پر ہو گئے تو اس طرح بننے کا شوق پیدا ہو گیا مجھے یاد ہے یوروپ کی ایک کارگزاری آئی بریتن کی ماں جب گھروں میں کام کرنا شروع کرتی ہے تو کتنے اس کے فائدے ہوتے ہیں ہماری عورتیں یہ نہ سمجھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں نے کل سورت میں کہا تھا مسجد میں کہ پہلے زمانے میں یعنی عورت کو ایک کتاب لکھے تو لوگ رشک کرتے ہیں اور تاجب ہوتے عورت نے کتاب لکھی کامیر حیات ایک رسالہ لکھنوں سے نکلتا ہے چند دنوں پہلے میں اس کو پر رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر جو ایک عورت میں لکھی ہے دو جلدوں میں شائع ہوئی اور وہ تفسیر اس وقت شائع ہوئی جبکہ اس سے عورت کی وفات ہو گئی وفات کے چار سال بعد وہ منظر عم پر آئی لیکن عدی کی تازہ تفسیر تفہیم القرآن تفسیر کا نام ہے تین جلدوں میں لکھی گئی اور الحمدللہ وہ عورت زندہ ہے ہمارے کنھاریا کی شاک ہے جامیات السالحات منوبر جامیات السالحات منوبر اور اس کی جو صدر معلمہ ہے قریب النساء اس نے الحمدللہ ابھی قرآن مجید کی تفسیر لکھی تین جلدوں آپ اس تفسیر کو اٹھائیں گے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک عورت ہو کر اتنا بڑا کام کر سکتی ہے ابھی اس نے لکھی ابھی شاید الحمدللہ کنھاریاستہ ہے تین جلدوں میں اردو زبان میں اس نے قرآن مجید کی آیتوں تو لیا اس کا ترجمہ اور آیت کیا کہنا چاہتی ہے سادہ الفاظ میں اس کو سمجھا دیا ہے کہ ہر پرنے والا اس کو سمجھ سکتا ہے کوئی صلاحیت کی ضرورت نہیں یعنی عام انسان بھی اس کو پرے تو سمجھ سکتا ہے کہ وہ اس قرآن کے آیت ہم کو کیا کہہ رہی ہے تین جلدوں میں ما شاید اللہ وہ شائع ہوئی ہے عورتیں اگر کام کرنا چاہے تو بڑے بڑے کام کر سکتی ہے اور یوروپ کی جو کارگزاری آئے ایک عجیب واقعہ یعنی عقلیں حیران ہو جاتی ہے کہ مائیں جب دوروں میں دین کا کام کریں تو اولاد کیسے تیار ہو جاتی ہیں بریتنگ کی اس عیسائی اسکول میں ایک عیسائی ماسٹر نہیں اپنے بچوں کو پڑا رہی ہیں کسی ہوں اسکولوں نے کبھی ماسٹر صاحب بچوں کو پوچھتے ہیں بیتار برے ہوتر کیا بنوگے یہ ماسٹر نہیں اپنے بچوں کو پوچھ رہی تھی ہر ایک کو بیتار برے ہوتر کیا بنوگے کسی نے کہا specific کسی نے کہا وکیل ہر ایک نے اپنے ہفتے اپنے اعتبار سے کہا ایک مسلمان کا بچہ تھا اس کو بھی پوچھا بیتا تم مرے حدر کیا بنوں گے تو اس نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا کیا کہا بھائی صحابی بنوں گا یہ اتنا بڑا اس کا جذبہ تھا اور یہ جذبہ بنا ہے گھر کی تعلیم گھر کی تعلیم اس نے کہا صحابی بنوں گا تو وہ ماسٹر نہیں حیرام کہ یہ کونسی ڈگری ہوگی تو اس بیچاری نے کبھی سنائی نہیں تھا تو اس نے فورا بچے کی ماں کو فون لگایا فورا فون لگایا کہ ہم نے آپ کے بچے کو پوچھا تو اس نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا میری سمجھ میں نہیں آرہا یہ کونسی ڈگری ہے تو وہ ماں بری سمجھدار میں اکثر کہتا ہوں کہ سمجھداری کی دنیا تقوے پر ہے آدمی جتنا پرہزگار ہودا اللہ اتنی فہم کھولتے ہیں سمجھداری کی دنیا میں کوئی دکان نہیں ابھائی وہ تقویر پر ہے اور اس سمجھدار کی اس نے فورا فون پر کہا کہ آپ اگر اس ڈگری کو سمجھنا چاہے تو میں فون پر نہیں سمجھا سکتی آپ گھر آ جائیں میں گھر پہ سمجھاتی ہوں اس کو طلب چی اللہ جب ہدایت دینا چاہے تو اسباب کیسے پیدا کرتے ہیں وہ اکتار لے کر اس بچے کے گھر پہنچی تو اس بچے کی ماں نے اس کو پانی پلایا چائے ناشکہ کر آیا اور اس کے بعد اس کو بٹھایا سامنے اور ہکایت صحابہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہے یہ کتاب حضائل عامال ہے ہکایت صحابہ ہے یہ وہ کتابیں ہیں جن کو پرنے سے ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں اور عامال کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اس ہکایت صحابہ کھولی اور صحابیات کے واقعات پرنے شروع کیے صحابہ کے واقعات شروع کیے اس کارگزاری میں یہ تھا کہ چند واقعات ابھی پڑھے تھے تو اس عیسائی مسترنی کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے وہ رو رہی ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ وہ مخلص حضرات ہیں کہ ان کی قربانیوں کا یہ اثر ہے کہ ایمان والا نہیں گہر ایمان والا بھی سنیں تو اس کے دل پر بھی اثر کرتے ہیں یہ ان کے اخلاص کی بنیاد کی وجہ سے وہ آنکھوں میں آنسو ہیں رو رہی ہیں اس نے کہا بہن بس کرو میں سمجھ گئی کہ صحابی کس کو کہتے ہیں اور پھر اس نے کہا بہن مجھے پاک صاف کرو اور کلمہ پر آؤ میں مسلمان ہوٹی ہیں ایک بچے کی وجہ سے اس کی ماستر نے ایمان میں داخل ہو رہی ہے ہمارے مشاہد میں لکھا یہ گھر کی تعلیم کا اثر ہے یہ عورتیں اگر کام کرنا چاہے تو بہت کر سکتی ہے حضرت مولانا علی طرازی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا آپ فرماتے ہیں تمہیں بہت چھوٹا تھا اور میری والیدہ جب مجھے سلاتی تو نوری دیتی تھی مثلا ہمارے یہاں نوری گاتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری والیدہ نوری گاتی تھی اے اللہ میرے علی کو ولی بنا دے اے اللہ میرے علی کو ولی بنا دے آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری ماں کے جملے قبول کر لیے اور اللہ نے مجھے بلایت دیتے عورتیں اگر صحیح معنی میں سکر کر لیں تو اپنی اولاد کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں تو عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے قرآن سے سچی محبت پتا فرمائے سچا لگاو اور عشق پتا فرمائے یہ حافظ حمد بھولا جن کا میں ذکر کر رہا تھا اور واقعہ میں میرے بھائی قرآن مجید اللہ نے ہم کو نعمت ہی ایسی دی ہے کہ اس سے محبت کی یعنی چاہیے اس سے لگاو ہونا چاہیے ایک شاہر نے مریوں گا بات کہی ہے اللہ اکبر پٹر کر ہی را سے سوئے قوم آیا پٹر کر ہی را سے سوئے قوم آیا اور ایک مکہیں کی لیا پٹر کر ہی را سے سوئے قوم آیا وہ بجلی کا کرتا تھا یا سوئے قوم آیا یہی وہ قرآن مجید ہے جو گار ہی را میں پہلی مکتبہ جبریل علیہ السلام کے واسطے اتر رہا ہے یہ وہ قرآن مجید جس کی پہلی رہی گار ہی را میں جبریل علیہ السلام کے دریئے اترتی ہے اللہ اکبر ایک عجیب واقعہ ایک گہر مسلم کا آج ہم لوگ اپنی چیزوں سے فائدہ نہیں اتھا رہے گہر اپنی چیزوں سے سکون حاصل کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ایک مستر احمد کر کے ایک بڑے آدمی گزرے ہیں انہوں نے خود اپنا واقعہ نکل کیا ہمارے مشاہد نے ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے مستر احمد کہتے ہیں کہ میرا ایک انگریز دوست تھا انگریز دوست کہتے ہیں آپ کہ میں وہاں امریکہ میں نماز کے لئے جا رہا تھا نماز جماعت کا وقت پتھا تو اس انگریز دوست کو مجھے آواز دی مستر احمد مستر احمد تو میں نے اس کو کہا بھائی میری جو نماز کا وقت تو ہو رہا ہے تو اس نے بہت اصدار کیا کہ نہیں مستر احمد آپ مستر احمد آئیے میں تمہیں ایک گانہ سنانا چاہتا ہوں اب مستر احمد فرما رہے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یہ اللہ کا بندہ میری تو نماز کا وقت ہو رہا ہے گانہ سنانے کی بات کر رہا ہے کہا بھائی میری تو نماز کا وقت ہو رہا ہے تو اس نے انگریز نے کہا اوہ مستر احمد میں وہ گانہ نہیں سنانا چاہتا جس کو تم سنانا نہیں چاہتے وہ جو مجزد کے مناروں سے آواز آتی ہے وہ گانہ سنانا چاہتا تو مستر احمد کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ آزان کی بات کرتا ہے تو میں گیا کہتے ایک کمرے میں مجھے لے گئے تو میں نے دیکھا اس کمرے میں موسیقی اور سارے میوزک بجانے کی آلات وہاں رکھے ہوئے ہیں یہ اندر لے گیا پورے کمرے کو بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد اس نے پہلے موسیقی بجانے شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے سویچ آن کی تو الحمد شریف کی تلاوت شروع ہو گئی الحمد شریف سور فاتحہ کی آواز آنے لگی مستر احمد کہتے میں نے اس انگریز کو دیکھا عدب سے بیتا ہے آنکھیں بند آنکھیں بند کر کے عدب سے بیتا ہے پوری سور فاتحہ کی تلاوت سن رہا ہے اور جیسے ہی تلاوت ختم ہوئی اس نے سویچ کو آف کیا اور اس کے بعد کہنے لگا مستر احمد جب مجھے دپریشن ہوتا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو میں یہ گانہ سنتا ہوں جیسے یہ گانہ سنتا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے وہ انگریز کہہ رہا ہے مستر احمد میں پوچھا میرے بھائی یہ گانہ تم کہاں سے لائے تو اس نے کہا میرا ایک دوست ہے دوسرے ملک میں رہتا ہے میں نے اس سے اپنے دپریشن کی شکایت کی اپنی ٹینسنوں کی شکایت کی کہ مجھے بہت ٹینسن رہتے ہیں گم رہتے ہیں نیم نہیں آتی تو اس نے مجھے یہ بھیجی چھے گی ہدیہ بھیجا ہے کہ اس کو سن لینا سکون مل جائے گا وہ انگریز کہہ رہا ہے جب سے میں اس گانے کو سنتا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے سوچو مسلمانوں کہ گیر ہماری چیزوں سے سکون حاصل کر رہے ہیں آج ہمیں اپنی چیزوں سے سکون نہیں مل رہا اس لیے تو شاعر نے اس گھر ہیرہ والے اشعار کی طرف اشارہ کیا اٹھر کر ہیرہ سے سو ایک قوم آیا اٹھر کر ہیرہ سے سو ایک قوم آیا اور ایک مستہ ایک میاں ساتھ لایا او بجلی کا ترکا تھا یا سوٹے حادی او بجلی کا ترکا تھا یا سوٹے حادی عرب کی زمین جس میں ساری ملا دی اور وردگارِ حالے 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 اللہ علیہ وسلم کی طرح میں قرآن سے عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائیں تو عرض کر رہا تھا کہ وہ حافظ احمد بھولا میں نے ان کو پوچھا حافظ صاحب تم کیسے قرآن مکمل کرتے ہو تو فرمانے لگے مولانا چار بجے تحجد میں اٹھتا ہوں اور اشراق کی نماز پر کر گھر جاتا ہوں کتنے بجے ہیں چار بجے اٹھتا ہوں اور اشراق پر کے گھر جاتا ہوں الحمدللہ اتنے وقت میں دس پارے میں پر لیتا ہوں دس پارے اور پھر دن پر دکان پر بیٹھتا ہوں اور گھر میں بھی جب بیٹھتا ہوں قرآن پر کر رہتا ہوں الحمدللہ عشاء تک میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے اور ابھی رمضان کے بعد جانا ہوا ان سے ملاقات ہوئی مجھے فرمانے لگے کہ مولانا دعا کرنا میں نے کہا حافظ صاحب کیا خبر ہے وہ فرمانے لگے مولانا الحمدللہ رمضان سے میں نے کوشش کی اور اللہ سے دعا مانگتا رہا تو الحمدللہ میں نے رمضان کے بعد سے جو پرنا شروع کیا تو روزانہ دو قرآن مجید ختم کر رہا ہوں روزانہ ابھی زندہ ہے ہمارے احمد آباد میں ایک علاقہ ہے خانتور خانتور علاقہ احمد آباد میں میرا کل بھی صورت میں سنایا تھا وہاں خانتور علاقے میں ایک کاما ہوتل ہے وی آئی پی ہوتل ہے گورے لوگ وہاں اترتے ہیں کاما ہوتل اس کاما ہوتل کا نیچے بہت بڑی دکان ہے بہت بڑی اور وہاں جتنی چیزیں ملتی ہیں سارے گورے لوگوں کی ہمارے لئے وہاں کچھ بھی نہیں وہ گورے لوگ اس خوطن میں اترتے ہیں اور نیچے جا کے شاپنگ کرتے ہیں وہاں ہمارے دو بھائی ہیں ایک سعید بھائی اور دوسرے مظفر بھائی مظفر بھائی جو ہیں حضرت مولا علیمیہ ندویر رحمت اللہ علیہ کے دور کے نواسے ہوتے ہیں مظفر بھائی لمبا سا وہ نوجوان ماشاءاللہ اور گورا سا چہرہ یعنی آپ دیکھیں تو متاثر ہو اتنا بہترین اللہ تعالی نے اس کو حسرو جمال دیا ہے وہ نوجوان لیکن آخرت سے گافل نہیں آج ہمارے یہاں تو خوبصورتی بھی گفلت کا سبب بن جاتی ہے لمبا سا دورا سا وہ نوجوان مظفر بھائی اور وہ سعید بھائی میں نے دیکھا وہاں جا کر کہ کوئی گراہک آتا ہے تو چیز بتاتے ہیں گراہک دیا کے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں سامنے میز ہے اور میز پر اسکرین ہے وہ کمپیوٹر کی اب تو چکے اسکرین آگئی اور نیچے کمپیوٹر ہے اس میں سیڈی ڈال دیتے ہیں تو قرآن مجید کی آیتیں اسکرین پر آتی ہیں اور اس کی آواز اسپیکر کے ذریعے کام ہوئے وہ جیسے فارغ ہوئے قرآن مجید کو سنتے رہتے ہیں اور آیتوں کو اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں پورا وقت اچھا وہ سعید بھائی آپ سعید یوں سمجھے کہ مولانا سب یہ تو فارغ لوگ ہیں ما شاء اللہ تو وہ کیا کریں گے تو پھر قرآن سنتے ہیں فارغ آدمی نہیں اس کی چار پانچ پاسپورٹیں سب ایک ساتھ میں رکھی میں نے وہ پاسپورٹیں دیکھ لی تو دنیا بھر کے ملکوں کے سکھے لگے تھے میں نے کہا سعید بھائی اتنے سارے سکھے لیکن مولانا الحمدللہ کاروبار کی گرس سے کھتا رہتا ہوں اور کتنے پابل یہ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو ابھی زندہ ہے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس لئے میں ان کے واقعات تکل کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی شوق اتا کرے قرآن مجید کی تلاوت کا تاکہ ہم قرآن کو سینے سے لگائیں اس کو پڑھیں یہی وہ قرآن مجید ہے جو دنیا میں بھی عزتیں دلائے گا اور آخرت میں بھی عزتیں ملے گی میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک عورت کو دیکھا ہے ایک برہی ماں جو بیچاری ان پر کچھ پڑھنا نہیں جانتی صرف جمعہ کے روز میں نے دیکھا کہ جمعہ کی نماز پڑھتی اور قرآن مجید کو کھولتی صرف اس میں انگلی گھوماتی تھی وہ بیچاری پڑھنا جانتی ہی نہیں تھی صرف انگلی گھوماتی اور پھر اس کو عدب سے رکھ دیتی الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس مریعہ کو دیکھا اللہ نے جمعہ جیسے مبارک جن میں موت عطا کی ہے یہ قرآن آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں یہی ہدایت کی کتاب ہے اور یہی برکت کی کتاب ہے ہم اس کو سینے سے لگائیں اپنے گھروں میں بیتے ہیتر اپنی دکانوں پر اپنے گھلوں پر ساری اوقات میں اس کو پڑھتے رہیں یہی وہ کتاب کی تلاوت ہے جس سے ہماری زندگیوں میں بھی برکت ہوگی ہماری روزیوں میں بھی برکت ہوگی وہ احمد آباد کے دونوں نوجوان میں نے دیکھا جیسے ازان ہوئی فوراں دکان بند میں نے تحقیق کی تو مجھے بتلایا ہے مولانا یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آپ آئے ہیں اس میں روزانہ کا ان نوجوانوں کا معاملہ ہے کہ جیسے ازان ہوتی ہے دکان بند کر دیتے مسجد میں چلے جاتے ہیں اور اپنی دکان میں بیٹھ کر ضرورا برابر گفلت نہیں جہاں فارق ہوئے قرآن مجید سنتے رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید سے سچا عشت اور لگاو عطا کریں اور محبت سے تلاوت کے توفیق عطا فرمائیں اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں اخیر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چلے مصرے کرتا ہوں محبت کے ساتھ سمات فرمائیں مصطفی شاہ جن کو محرات جسو خیر حد 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 تی بھور بار بیر ساد ناردیوں پی جن کو ایفا بار بیر اخیر و ممجد کون بار بیر اشاقات تی جن کو اجازت دی اصنع تی نوات پی بیر حد سلام سفاشان رحمت پی بیر حد سلام بہتب لینگے اکڑ جم جم کے تاکی جو گائے اکڑ کفار پتھر لنگے مارے سن کفشے مو مارا میں قلبیں جانے جن کی چوٹوں سے دنگا دنگا اوپر دنگی رہے تاکی جن کو اکڑ کنے لگے تاکی جن کو اکڑ کنے لگے تاکی جن کو اکڑ کنے لگے